ہلو دوستو ویلکم ٹو می چینل ایم آر ایس لرننگ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے اور کیسے اسے ہم بروے کار لاکر اسے لکھوں پر کما سکیں گے اور کیسے ہم اس فیلڈ سے اپنے لیے کام ٹون سکتے ہیں ایزا فری لانسر اور نیکسٹ میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ نے اس کی پریکٹس کر لی یا اسے اچھے طریقے سے سیکھ لیا تو آپ کے وارے نیارے آپ نہ صرف اپنے لیے کلائنٹ لاسکیں گے بلکہ آپ بہت سارے کلائنٹ کو سرسیز دے کر اپنے لیے منی جنرلیٹ کرسکیں گے کیونکہ نیکسٹ جو دور آ رہا ہے وہ کمپلیٹلی ڈیجیٹل ہوتا جا رہا ہے کوئی بھی ایسا کاروبار جو سیلز کر رہا ہے سرسیز اینڈ اپنی پرودکٹس ہر اس کمپنی یا شخص کو سوشل میڈیا مارکیٹر چاہیے اور نیکسٹ فیوچر بھی اسی کا ہی ہے اور ویڈیو کے لاسٹ میں میں آپ کو سوشل میڈیا سے ارننگ کرنے کے ریال میتھرز اور سکلز کے بارے میں بتاؤں گا اس لیے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھئے گا اور اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ میں آپ نے اس چینل پر آن لائن ارننگ کی ریال میتھرز اور سکلز کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اور ساتھ میں بیل نوٹفکیشن بھی آن کر دیں تاکہ جیسے ہی میری کو نئی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ مجھے اس سے موٹفکیشن ملے گی تو فرینڈز ویڈیو شروع کرتے ہیں تو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں بڑی تفسیر سے بتاؤں گا کہ بارٹی سوشل میڈیا مارکیٹنگ اور اسے ہم پیسے کیسے کما سکتے ہیں اور اسے ہم کہاں سے سیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں جو ہمیں سیکھنی پڑیں گی جو ہمیں فائدہ دیں گی تو بات کرتے ہیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی تو آپ نے گوھر کیا ہوگا کہ یہ دو علیدہ علیدہ چیزیں ہیں ایک سوشل میڈیا دوسری مارکیٹنگ مارکیٹنگ کا جب بھی ورڈ آ جائے تو آپ کو پتہ چال جائے گا کہ یہ کوئی مارکیٹنگ کے حوالے سے ہے یعنی کوئی اشتیار بورڈ مارکیٹنگ کوئی بل بورڈ وغیرہ کے مطلق ہے لیکن جب سوشل میڈیا کا ورڈ آ جائے تو آپ لوگوں کے مائنڈ میں جاتا ہے کہ یہ کوئی فیس بوک ٹویٹر انسٹاگرام لنکڈین یوٹیوب وغیرہ تو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کیا چیز ہے آپ کو میں آسان نفضوں میں بتاتا ہوں جو میرے مطابق ہے کیونکہ ہر بندے کی اپنی اپنی تعریف ہے میں اس کو آسان نفضوں میں ایسے بیان کروں گا کہ تمام سوشل میڈیا ویب سائٹ پر مارکیٹنگ کرنے کو اڈوٹائز کرنے کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کہتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو میں نے دو لفظوں میں بات ختم کر دی لیکن میرے دوست یہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے کیونکہ یہ شاہر ہے دیجیٹل مارکیٹنگ کی اور آج کل بہت زیادہ یہ ٹرینڈگی میں جا رہی ہے یہ آج کل کیوں اتنا اس کا ٹرینڈ جا رہا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ لوگ فیس بوک جب چلاتے ہیں تو فیس بوک کے اوپر نیچے سائٹ پہ یہاں جب ویڈیو چلتی ہے تو اس کے درمیان میں ایڈ آتی ہے وہ جو ایڈ آ رہی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے اندر ہی آتی ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ وہاں پر کچھ پروڈکٹ سیئر کارے ہوتی ہیں وہ بھی ایک سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا ہی پارٹ ہے فیس بوک کے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا سوشل نیٹورک ہے 2.8 بلین پیپل فیس بوک کو استعمال کر رہے ہیں آپ فیس بوک پر اڈورٹائزنگ کی بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں اسی طرح اگر ہم سوشل میڈیا یا فیس بوک سے ارننگ کی بات کریں تو وہ بھی کئی طریقے سے ہو سکتی ہے ایک ہم اپنی کوئی بھی پرڈکٹ پکڑ لیتے ہیں اس کو اڈورٹائز کرتے ہیں اور جب ہم اس کی اڈورٹائز کرتے ہیں تو اس کے بدلے ہمارے پاس کلائنٹ آتے ہیں اور ان سے ہم منیجر نیٹ کرتے ہیں دوسرا یہ کہ آپ فیس بوک ایڈز کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں یا کسی بھی سوشل میڈیا ایپ یعنی فیس بوک انسٹاگرام لنکڈین وغیرہ کے تو آپ یہ سروسیز آگے کلائنٹ کو سیل اوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ایک فری لانسر ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ اس کے اپرچونٹیز ہیں کیونکہ آپ کسی کی بھی ایک کمپنی یا کسی کی پرڈکٹ لے کر اس کو اڈورٹائز کر کے اچھے خاصے ڈالر کم آ سکتے ہیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہر کسی کی ضرورت ہے چاہے کسی کے چھوٹی کمپنی ہے یا بڑی چاہے کسی کا چھوٹا کاروبار ہے یا بڑا اس کو مارکیٹنگ کی ضرورت پڑے گی ہی پڑے گی اور آج کل ویسے بھی فیس بک پر ہی شاپز بن رہی ہیں اور لوگ اپنی چیزیں سیل اوٹ کر رہے ہیں چاہے خطابے ہوں یا شرٹس واش ہوں یا شوز ہر چیز فیس بک پر اڈورٹائز ہو رہی ہے اور اچھی خاصی سیل ہو رہی ہے جس سے اس کے بعد اس کی اچھی خاصی منیجرنیٹ ہو رہی ہے اور آج کل زیادہ تر کاروبار آن لائن ہوتے جا رہے ہیں مثلا دراز ڈاٹ پی کے اگر اپنی سوشل میڈیا مارکیٹنگ نہ کرتا تو آج ہم اسے کیسے ہمیں پتا چلتا ایسے اور بھی بہت ساری کمپنی جیسے ایمازون ای بے علی بابا وغیرہ ہر جگہ اپنی ایڈز چلا رہے ہیں فیس بک یوٹیوب انسٹراغرام ویب سائٹس ایون کے ہر جگہ وہ اپنی ایڈز چلا رہے ہیں اگر وہ اپنی ایڈز نہ چلاتے اپنی مارکیٹنگ نہ کرتے تو آج ہم انہیں کیسے جانتے کہ یہ بھی کوئی کمپنیز ہیں ایسے ہی بڑی بڑی کمپنیز بلکہ آپ تو چھوٹے سے چھوٹے کاروبار رکھنے والے نے ہر چھوٹی سے چھوٹی کمپنی نے آگے مارکیٹنگ کے لیے بندے رکھے ہوئے ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں ان کے سوشل میڈیا آکانٹس کو ہینڈل کرتے ہیں اور ان سے اچھی خاصی روپے لیتے ہیں جائیں آپ جا کر دیکھیں upwork.com, guru.com, freelancer.com even fiverr.com پر جا کر دیکھیں آپ کو لاکھ پتا جائے گا کہ اس کی کتنی ڈیمانڈ ہے اور اس کی کتنی ہائی پینٹ جابز ہیں یہ کوئی اتنی مشکل سکیل نہیں آپ ایزیلی سیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کی ایکسپرٹ بن جائیں تو آپ کے پاس سے کام ختم نہیں ہوگا کیونکہ آپ سیکھ جائیں گے کہ سوشل میڈیا آکانٹس پر کیسے مارکیٹنگ کرنی ہے کیسے اسے کاروبار کرنا ہے کیسے اسے اپنی سرفسیز بیچ سکنی ہے کیونکہ پرانے وقتوں میں جب ایڈورٹائز کرنے جاتے تھے یا اخباروں میں پانفلٹ اگر لگواتے تھے تو بہت مہنگا کام تھا پرنٹنگ کاسٹ لگتی تھی اس کی جو ڈسٹریبیشن کاسٹ لگتی تھی اور جتنا بڑا اخبار اتنے زیادہ روپے اتوار والے دن تو ایڈ لگانا لاکھوں کی بات ہوتی تھی اور اس کے مقابلے میں اپنی سروس پہنچا سکتے ہیں اور پھر کال ٹو ایکشن بھی لوگ کرتے ہیں کیونکہ آپ کا جو یوزر ہے وہ بھی سوشل میڈیا ایپس سوشل میڈیا ویب سائٹ پر بیٹھا ہوا ہے مثلا اگر آپ کوئی ایڈورٹائز کرتے ہیں فیس بوک انسٹرگرام لنگڈین ٹویٹر یہ کسی بھی سوشل میڈیا ویب سائٹ پر تو بہت چانسیز ہیں کہ آپ کو اس کے جو رپلائے آئے اور وہ آپ کی سروسیز یا پرڈکٹ کو ضرور بائے کریں گے اور پھر ان سب سے بڑا یوٹیوب یہ بہت بڑا میڈیم ہے کیونکہ آج کل یوٹیوب مین سکرین ٹیلیوزن کو ٹیک آور کر لیا ہے کیونکہ یوٹیوب چاہتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ٹی وی بی سی کو بنایا جائے مووی تھیٹر یعنی سینما تھیٹر ہو یا خبروں کی بات ہو یا موسمی حالات ہوں یا آن لائن کلاسیز ہوں یا ایڈوکیشنل کانٹینٹ جیسے یہ میں بنا رہا ہوں سب کچھ یوٹیوب بن جائے جو یہ تقریباً بن بھی چکا ہے سوشل میڈیا مارکٹنگ جس نے آج کے دور میں سیکھ لی یعنی کلائنٹ کو اپنی سروسیز اپنی پرڈکٹ کو سیل آٹ کرنے کے لیے ٹارگٹ کیا آن دی بیسیز آف انٹرسٹ آن دی بیسیز آف لوکیشن آن دی بیسیز آف جینڈر میل فیمیل نمبر پر آتی ہے وہ ہے سوشل میڈیا مینجمنٹ یا سوشل میڈیا مینجر کی جاب اس جاب میں بہت پوٹینشل ہے کیونکہ آج ہر آنے والے کاروبار ہر آنے والا کاروبار آن لائن ہوتا جا رہا ہے اور کمپنیز کے تقریباً سوشل میڈیا پیجیز ہیں جن کو ہینڈل کرنے کے لیے کمپنیز کو ایک بندے کی ضرورت پڑتی ہے جو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو اچھے سے ہینڈل کر سکے آگے اس کے اندر بھی بہت ساری جابز آتی ہیں جن میں ارننگ کی بہت پوٹینشل ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہینڈنگ کی جاب کے اندر جو بھی کام آتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں یہی پر ایک دوسری جاب نکلتی ہے وہ ہے سوشل میڈیا پوسٹ کرییشن اینڈ ڈیزائننگ کی جاب اب آپ دیکھیں آپ کو جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہینڈنگ کی جاب ملنی ہے اس میں جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے وہ ہے پوسٹ کرییشن کا کام سب سے پہلے آپ کو جو کام ملنا ہے وہ ہے کاؤنٹس کو گرو کرنا ان کو ایکٹیو رکھنا ڈیلی بیسز پر ان پر پوسٹ کرییٹ کر کے اپلوڈ کرنے کا کام اب پوسٹ کرییٹ کرنا اور ڈیزائن کرنا بہت ہی آسان ہے اس کے لیے جو میں آپ کو پہلی ویب سائٹ بتانے جا رہا ہوں وہ ہے کینوہ ڈاٹ کام آپ وہاں پر جا کر کسی بھی قسم کا ٹیمپلیٹ ڈونڈ سکتے ہیں آپ نے کسی بھی پلیٹ فارم کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لیے وہاں پر آپ کو لاکھوں کی تداد میں ٹیمپلیٹس مل جائیں گے جن کو آپ ایزیلی ایڈٹ کر سکتے ہیں ان کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اور ڈیلی بیسز پر انہیں اپلوڈ کر سکتے ہیں یہ پوسٹ آپ بہت ہی اٹریکٹیو ہوتی ہیں یہ آپ کلائنٹ کی ریکوائیڈمنٹس کے مطابق سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پوسٹ کرنا ہے لائک فیس بوک انسٹاگرام ٹویٹر لنکڈین وغیرہ تاکہ کسٹمرز تاکہ اس کی ڈیلی بیسز پر ریچ ہو اور اس تاکہ ڈیلی بیسز پر کسٹمرز آئیں اور آگے جو جو جاب آتی ہے وہ کسٹمرز سپارٹ کی جاب یعنی آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر جتنے بھی کسٹمرز آپ کو کنٹیکٹ کریں گے آپ نے ان کو رپلائے کرنا ہے چاہے وہ فیس بوک مسینجر پر ہوں لینکڈین انسٹاگرام یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ سے رابطہ کریں تو آپ نے ان کو انگیج کرنا ہے بزنس آنر آپ کو اس مطلق ساری ہی ڈیٹیل پروائیڈ کر دے گا کہ میرے اس بزنس کے ریلیٹڈ یہ یہ کوئیریز آ سکتی ہیں آپ نے یہ یہ ان کو رپلائے کرنا ہے اور آپ کو وہ کوئی ٹیمپلٹس پروائیڈ کر دے گا جو آپ کو کوئیسٹنز اس ریلیٹڈ آئے ہیں تو آپ نے وہی ٹیمپلٹس آگے ان کو نیکسٹ فارورڈ کر دینا ہے اسی طرح اگر کوئی ایسا کوئیسٹن آ جائے جو اس ٹیمپلٹس سے باہر ہو تو آپ نے اپنے پاس انہیں لے کر میسیج سینڈ کر دینا ہے اس کے بزنس کے ریلیٹڈ اس کے بعد جو جوب آتی ہے وہ ہے سوشل میڈیا پوسٹ شیڈیولنگ کی جوب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو پوسٹ کریئیٹ کی ہوتی ہے یعنی ڈیزائن کی ہوتی ہے وہ آپ نے ایک ٹائم ٹیبر کے تحت اپلوڈ کرنی ہوتی ہے یہ نہیں کہ آپ کسی بھی ٹائم اسے اپلوڈ کر دیں آپ نے اس کے کنٹری کے حساب سے وہ پوسٹ شیڈیول کرنی ہوتی ہے اور اسی کنٹری کے حساب سے آپ نے وہ پوسٹ آپ نے اپلوڈ کرنی ہوتی ہے لاسٹ میں جو جوب آتی ہے وہ ہے ایڈز کو رن کرنا اس میں کلائنٹ آپ سے کہہ سکتا ہے کہ میرے یہ اس بزنس کے ریلیٹڈ آپ سوشل میڈیا پر ایڈز کو رن کریں یعنی فیس بوک انٹسراکرام لنکڈین یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ ایڈز رن کر سکتے ہیں اپنے کلائنٹ کے بزنس کو گروہ کرنے کے لیے تو دوستو آئی ہوب آپ کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی بہت اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اس سکل سے کیسے رپیک ماتے ہیں یہ بھی آپ بہت اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے اور اگر آپ کا اب بھی کوئی سوال ہے تو مجھے نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں آئی ہوب میں اس کا ضرور رپلائے کروں گا اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئید اس کو لائک ضرور کریں اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو فرینڈز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ